ہلو فرینڈز سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا اس اس سی کانسٹیبل جی ڈی اس اس سی کی سائٹ پر ہم لوگ کل پورے دن بنے رہے ریزلٹ نہیں آیا رات تک ریزلٹ نہیں آیا ریزلٹ کیوں نہیں آیا دیکھیں سب کے جہن میں ایک ہی سوال ہے کہ ریزلٹ کیوں نہیں آیا اور ریزلٹ لیٹ کیوں ہوا ریزلٹ یہ دی نہیں آیا تو اس کے لیے اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا گیا تو اب ایک گوڈ نیوز آپ کے لیے یہ ہے کہ بہت بڑا جس کو کہتا ہے کہ اولٹفیر ہونے والا ہے جس کی ہم لوگوں نے جس کو کہتا ہے کہ کلپنا بھی نہیں کی تھی وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایک مہم چھیڑی تھی ایکس پیراملٹری فورس آسوسیشن جو ہے انہوں نے کہ سبھی فیٹ کنڈیڈیٹس کو جوائننگ دیا جائے آپ لوگ دل لی گئے تھے ہم لوگ بھی دل لی گئے تھے کہ سبھی فیٹ میڈیکل فیٹ کنڈیڈیٹس کو جوائننگ دیا جائے ویکنسی آلریڈی لیٹ ہو چکی ہے تو ویکنسی انکریز کیا جائے اور جتنے بھی ہمارے ساتھی میڈیکل فیٹ ہو گئے ہیں ان کو جوائننگ دیا جائے تو کیا یہ سمبھاو ہے دیکھیں دوستو یہ بلکل سمبھاو ہے کہ ماننے گرہ منتری جی یہ چاہتے ہیں تو یہ بلکل سمبھاو ہے اور ایسا ہمیں اپشت سماشار ہمیں ملا ہے دیکھیں ہم اس کی پشتی نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں ایک اپشت سماشار یہ ملا ہے کہ سبھی فیٹ کینڈیڈیٹ کی جوائننگ جو ہے وہ ہونے کی بات ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ کل اپ ڈیٹ نہیں ہوا اب ریزلٹ جو ہے وہ آپ کا کب اپ ڈیٹ ہوگا تو ریزلٹ اب کبھی بھی اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ جو دیا تھا اس کے بعد میں ریزلٹ آپ کا آج صوبہ نو بجے بھی ہو سکتا ہے آج سات بجے بھی ہو سکتا ہے آج دس بجے بھی ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے یہ وجہ ہے کچھ ڈیسیجن جو ہے فورس لیول پر اور ہائر اتھورٹیز کے منسٹری لیول پر ہو رہے ہیں اور وہ ایدی ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی یہ سمجھئے کہ آپ لوگوں کی جیت ہوگی کہ جو آپ لوگ دل لی گئے تھے اور وہاں پر رنویر سر آپ لوگوں کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں دیکھئے ایک جو ستر سال کے عمر میں جو ہے ایک جو ریٹائرڈ پرسن ہے وہ سنگھرش کر رہا ہے تو ان کی جیت ہے یہ ہماری سب کی جیت ہے تو یہ دی ایسا ہو جاتا ہے تو دوستو بہت بڑی یہ جیت ہوگی اور ریزلٹ جو ہے وہ اب کبھی بھی آ سکتا ہے کافی کینڈیڈیٹ پوچھ رہے ہیں کہ ریزلٹ کب آئے گا تو جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے اس کے بعد میں ریزلٹ کبھی بھی آ سکتا ہے تو آپ لوگ چینل سے جڑے رہیے اور پل پل کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو دن بھر ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے جہند